سلمان صاحب آپ کو کوئی مفاہمت کی راہ نکلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ نواز شیف صاحب نے بھی تو اپنے تقریر میں یہی بات کی تھی کہ سب کو ساتھ لے کر مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے ایک تو میں شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی وہ مسئلہ ساتھ ہی حل کر دیا کہ دوہزار اٹھارہ کا ذکر نہیں کرنا چونکہ یہ سرکاری لارڈ اور پیار ہوتا ہے یہ حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور لارڈلے کی اسطلاح تو خود جو آپ نے پیپس پارٹی کا ذکر کی ہے یہ جو اسطلاح تھی یہ آئی بھی پیپس پارٹی کی طرف سے تھی اور جہاں تک کہ آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے میرا کوئی نیا اس حوالے سے نکتہ نظر نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے اندر ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کی ایک اہمیت رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے جب پلٹیکل فورسز کے آپس میں تناؤ ہوتا ہے اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پریزیڈنٹ ہاؤس ہی اس میں رول ادا کرتا ہے اور وہ صرف پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہوتا وہ ایک پوری ایک سائنس ہے لیکن صدر صاحب نے تو پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے جی میں نے اس لیے کہا کہ ماضی کے اندر بھی جب ڈائلاؤگ ہوتے ہیں وہ کسی کی وجہ سے ہوتے تھے کہ بیٹھ کے کچھ چیزیں ترین ہیں اب یہ دو چیزیں ایک تو کیا ڈائلاؤگ ہونے چاہیے اور کیا ہو پائیں گے جہاں تک ڈائلاؤگ ہونے چاہیے تو ڈیموکریسی میں ڈائلاؤگ ہی ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایشوز کو حل کر لیے جاتے ہیں آئیڈیال پوزیشن یہی ہوتی ہے اور سیاست میں جو وقت پر فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹر ہوتے ہیں جناب صدر پہلے بھی کہتے رہے اب بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس بہت سارا وقت تھا کیا وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ مفاہمت کروا سکتے ہیں دیکھیں ایک دروازہ ضرور ہے اگر کوئی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ بات جو کہی کہ کیا ہوں گے جس شخص سے ڈائلاؤگ کی بات ہو رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں قومی ڈائلاؤگ تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی پلوٹیکل پارٹی باہر رہے اور کیسے وہ مذاکرات ہوں گے کہ وہ ایک شخص تو جو مخالفین کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ جب پرائیم میسٹر تھے کہ جی یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں نو مہین تک پھر آیا یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے کہ ہمارے شاہر محمود قریب صاحب فباد چودری صاحب مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات نتیجہ خیز ہو رہے تھے کس نے اس سے سارے مذاکرات پر اثر انداز ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت کے اندر مذاکرات اگر تو کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہیں تو مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن یہ جو اس ٹائم پر یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ باتیں تو الیکشن کے تناظر میں ہو رہی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کے تناظر میں ہو رہی ہیں یہ باتیں کسی اور تناظر میں ہو رہی ہیں اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب سی خبریں بھی آ رہی ہیں دسمبر میں صافی صاحب کے صوبے میں شاید ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے تو بات ہے کہ دنیا کی سیاست میں سیاستان بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں اب بھی آپ کو یاد ہوگا نانٹی سیمنٹی سیون میں بھی اور لائن کٹ گئی کہ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ سارے پشت آتے ہیں تو شاید کوئی ایسی بات ضرور ہے لیکن ہم دیکھیں اس موقع پر پی ٹی آئی اور پی 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 ہم آواز نظر آ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے پر اور انتخابات کے معاملے پر کیا ان میں بھی کوئی برف پکننے کا امکان ہے جی جو آئی مسلم لیگ نون ان سے تو پی ٹی آئی دیکھیں یہ بات اچھی ہے اگلا چونکہ آپ نے سیگمنٹ اس میں فضل الرحمن صاحب کے رکھا ہے یہ اصد کیسر صاحب پرویز خٹک صاحب جب یہ اسی پارٹی میں تھے میرے ذاتی علمے ہیں کہ جی سراجالعق صاحب سے اور پارٹی سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری کوئی بات کروا دیں لیکن سراجالعق صاحب نے خود ہمیں یہ بات بتا یہ ہم نے کہا آپ دیکھ لیں کہ یہ خود کھڑے رہتے ہیں وہی ہوا کہ اگلے دن جناب پرویز خٹک صاحب جا چکے تھے لہذا ڈائی لاغ ہونے چاہیے لیکن ڈائی لاغ ہوتے نظر نہیں آئے سلمان صاحب بات ملاقات کی ہو رہی اس ملاقات کا مقصد آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو جہاں ملاقات کا فیصلہ ہوا ہوگا ان کی ذہانت کو داد دینی چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب تو تعریف کر رہے تھے آصف علی زردانی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی وہاں سے لگتا ہے کہ آپس میں کچھ کنیکشن ہے اور عملن ملاقات کے لیے اس شخص کے پاس پہنچ گئے اچھی روایات ہیں قائم رہنی چاہیے آپس میں دو تین ہفتے پہلے ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہوا اور یہ تھوڑی سی سائنس ہم جانتے ہیں کہ مذاکرات کیا کس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھے سوچا گیا ہوگا کہ مولانا صاحب کے پاس جانا ہے تو کیا بات لے کر جائیں اور وہ ڈیزل ہائی اوکٹین میں تبدیل ہو گیا بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جتنی تظلیل پاکستان میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے کی ہے اتنی ماضی کے اندر کسی پولیٹیشن کی نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ جو مین رکاوٹ ہوگی نا وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے جو کچھ بیویر ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ نے اپنایا ہے اس یہ کہ ان کی لیڈرشپ یہ باتیں کرتے ہم اچھے نہیں لگتے یہ واحد پولیٹیشن ہے وہ پاکستان میں اپنی ذات میں ایک انجمن ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کا نہیں ہوں میں اوپر سے کوئی نرالی چیز پاکستان میں اتری تھی اگر ان کی منظوری سے ہی ملاقات ہوئی ہے چیئرمن تحریکین صاحب آپ کو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ماضی کا جب ہم ذکر کرتے نا کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ شاہ محمود نے نہیں کہا کہ اس کی انسلٹ نہیں ہوئی کہ جب اسے مذاکرات کے لیے بھیجا اس نے آ کے کہا کہ تین نقات پر اتفاقے رائے ہو گیا ہے لیکن ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں پندرہ تاریخ کا سبلیہ ٹوٹے گی صحیح یہ کوئی سیاسی طرز عمل نہیں ہے انہوں نے فضل الرحمان کا انتخاب اس لیے کیا کہ فضل الرحمان ہی بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں اور فضل الرحمان صاحب نے پھر پلوٹیکل بیویر اسمال کیا بٹھایا ہے انہیں نماز تک ان کے پیچھے انہوں نے ادا کیا یہ ایک آئیڈیل محول ہے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ مجھے یاد پڑھتا ہے نواب زیادہ نسولہ خان صاحب کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے کوئی بتمیزی کی ایوان میں اور چودری شجاہت صاحب ان کے گھر پہنچ گیا وہ نون کا حصہ تھے میں ان کے پاس سے نکل کے اپنے آفیس آیا تو میں نے میں پھر واپس پہنچا ہے میں نے کہا نواب صاحب چودری شجاہت صاحب کیوں آئے تھے وہ کہنے نے یاد مافی منگناستی آیا ایسے کہ غلطی ہو گئے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے پارٹریز کے اندر وہ معذرتیں بھی کر لیتے تھے مافیوں بھی مانگ لیتے تھے دیکھیں میں پھر وہ بات کہوں گا کہ آج کی صورتحال کے اندر سب سے آئیڈیل بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز بیٹھ کے انتخابات کے والے سے اور آنے والی سیاست کے والے سے کچھ چیزیں تیہ کر لیں اور بدقسمتی دیکھیں ہم چاروں کی رائے ایک ہی ہے نا کہ یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے یہاں تک یہ قیفیت کیوں کرتا رہی ہوئی اور دوسری یہ جو بات کہی گئی نا کہ دوہزار اٹھارہ میں حالات ایسے نہیں تھے یہ بات درست ہے اور یہ کہا گیا جی نو مئی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ماضی کے اندر اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سہباب ہے جو رکم کیا ہے اور مجھے کل ان کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ نہیں ہم ٹرائپ ہو گئے تھے بھئی آپ کیوں ٹرائپ ہوئے تھے آپ کیوں ٹرائپ ہوئے تھے آپ پلٹیکل پارٹیز تھے شفقت میں مہتو نہیں ٹرائپ ہوا وہ پنجاب تحریک انصاف کا صدر رہا ہے اس نے اس کی آپ آڈیو کال سن لیں جھوٹلانے کی کوشش کرے یہ ایک ریالیٹی ہے اور یہ ساری زندگی کے لیے میں نے پہلے بھی کہتا ہوں اس میں ایک پارٹی نہیں ڈیمج ہوئی اس میں پاکستان کی پولٹیکس ڈیمج ہوئی ہے پاکستان کے پولٹیشن ڈیمج ہوئے ہیں سارے دفائی ماز پہ کھڑے ہیں سارے دفائی ماز پہ آگئے ہیں تو لہٰذا اگر فضل الرحمن صاحب کے پاس وہ گئے ہیں تو ان کے درمیان کچھ چیزیں تیہ ہوئی ہیں اچھی بات ہے شہباز شریف کے پاس بھی جانا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی پیشرت کرنی چاہیے مستقبل میں ایسی کیوں ملاقات لگ رہی ہیں نواز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے اور پیپلز پارٹی کتنے بیانات دے رہی ہے انہوں نے جواب بلکا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم ردی عمل نہیں دیں گے ردیم یہ اٹیچوڈ ہونا چاہیے بات جائے کہ جب تک پولٹیشن آپس بھی ایک دوسرے کا اتراب نہیں کرے گے پیٹی آئے کے لیے بھی ان کا یہی طرز عمل ہوگا نون لیگ کا بات جائے کہ شہباز شریف نے ایوان کے فلور پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں کس نے ہاتھ جٹکا تھا کہا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک اٹیچوڈ ہوتا ہے شجاعت اس حیل صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام پولٹیشن اس وقت جب نون لیگ سے بھی مخالف ہوتی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ جس کو ٹیلی فون کرتے تھے وہ ٹیلی فون اٹینڈ کرتا تھا کہاش ہمارے پاس ایسے سیاستدان آپ کو لگتا ہے کیا معاملہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے ایاز صاحب میں لاسٹ ویک پہ بڑے یکسو تھے آج میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے خیال ایسی قفیت وہاں پر نہیں ہے آپ بائیڈن کی بات کر رہے ہیں تو جو سلامتی کانسل میں دوسری ریزولیشن آئی ہے برطانیہ وہاں پر خموش رہا ہے اور بائیڈن صاحب انہیں اب بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر یرغمالی کہ زمینی جنگ اس لیے شروع نہ کریں کہ انہوں نے چار یرغمالی تو رہا کی ہیں اور دو سو کے قریب ہیں اور امریکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ اسرائیل سے زیادہ کیوں یرکا ہوا ہے کہ یرغمالیوں کو چھوڑوانا چاہیے اور اس لیے وہ زمینی جنگ سے پریز کر رہا ہے یہ جہاں تک احماس کی بات ہے بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بیان لازٹ ویک تو ہم کنفیوز تھے کہ وہ ترکیو الفیصل نے کیا کہا ہے آپ ذرا بی بی سی پہ جا کے دیکھیں وہ میسٹر ہے امریکہ میں سعودی عرب کا اس نے کہا کہ احماس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ احماس نے یہ جاریت کی ہے یہ پجتر سال سے وہاں پر یہ جو ویشی اینب اماری یہ کیوں چل رہی تھی یہ بہت امپورٹنٹ بیان اور دوسری بات ایک ہماس کے لیڈر نے کہا ہے کہ ہماری جو فوج ہے اس میں پچاسی فیصد یتیم بچے تھے یہ بچے ہیں یہ جو جوان ہو گئے ہیں وہ اگر اپنی اس زمین کو واگزار نہیں کروائیں گے تو اسی زمین کے اندر دفن ہونا پسند کریں گے یہ تنگ آمد بجائنگ آمد والی بات ہے اور بات یہ کہ یہ بات درست کی گئی ہے کہ عالم اسلام کو جو رول ادا کرنا چاہیئے تھا ایک ٹرینڈ جو میں دیکھ رہا ہوں میں سارا دن یہ دیکھتا رہتا ہوں وہ فلسطینیوں سے یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں سارے اٹھا کے دیکھیں لیکن اسرائیل کی مضمت نہیں کرتے اور وہ جو بائیڈن کا آپ نے کہا ہے اب وہ ہیومن رائیڈز کی بات نہیں کرتے اور بائیڈن صاحب جس دن اسرائیل پہنچے ہیں وہ کون سا دن تھا جس دن اسرائیل نے بمباری کر کے آٹھ سو لوگ مارے تھے اور وہ وہاں کہتا ہے کہ ہم ان کی غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں دیکھیں ہماس نے کیا کیا ہے کہ کیا ہر روز ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں تھا ہوتا زمین کن کی ہے آپ قبضہ گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو قبضہ گروپوں میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم کبھی ہمیشہ مظلوم نہیں رہتا ہماس نے دنیا کی سیاست کو تبدیل کیا ہے دنیا کو دو اصو میں تقسیم کیا ہے اور آپ حالم اسلام کی طرف دیکھیں نا وہ تو کچھ تو تک تسلیم کر چکے تھے کچھ تسلیم کرنے جا رہے تھے اور اب سلامتی کانسل میں وہاں پر جو فلسطین کا سفیر تھا وہاں پر اسرائیلی نمائندہ بھی بیٹھا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قویت کا وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو شٹ اپ کال دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیوں بھاگ جاتا ہے اس لیے ان کے پاس کیس لئی ہے اور اس میں ایک اہم رول جو میں سمجھتا ہو کہ مغرب کی عوام کا بھی ہے لندن میں نیو یارک میں دلیابر میں اور تین ملک ایسے ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہوئے ہیں فرانس اٹلی ایک تیسرہ ملک اور انہوں نے پہوندی لگا دی انہوں نے کہا یہ جو مظاہروں کا عمل ہے یہ ہمارے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے میرا خیال گلہ کرنا چاہیے تو صرف عالم اسلام سے کرنا چاہیے چاہیے